الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے آمال قبول فرماتے ہیں لسان العرب میں ہے القبول من قبل الشیح قبول ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انسان پسند کر لے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا أَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَامِلُوا یہ باق تفاعل میں سے ہے اَتْتَقَبُّلُوا انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے پسند آ جائے حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں جب کوئی چیز صفات والی ہو تو اچھی لگتی ہے صورت اچھی ہو یا صیرت اچھی ہو مثال کے طور پر اچھا منظر کہیں بھی ہوگا تو انسان کو اچھا لگے گا اچھا مکان بنا ہوا اچھی مسجد بنی ہوئی دل ٹھکے گا اچھا لباس اچھی شخصیت والا انسان ہمیشہ اچھا لگتا ہے تو صورت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے اور صیرت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے مثلاً بات کھلاڑی اپنے کھیل کے اندر دنیا میں نمائی مقام حاصل کر لیتے ہیں لوگ ان کے دیوان ہیں حالانکہ ان کی شکل دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے نمبر کی شرٹیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں تو چیز اچھی لگتی ہے صورت اچھی ہو صیرت اچھی ہو اور اگر دونوں اچھی ہوں تو پھر تو نورو نہ لانو مگر یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے کئی مرتبہ بغیر اچھی صورت اور صیرت کے بھی چیز پسند آ جاتی ہے اس کی مثال قرآن عظیم و شان میں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوبت سے سرفراد فرمایا حضرت حارون علیہ السلام کو نبوبت سے سرفراد فرمایا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی انگارہ موں پہ رکھ لیا تھا اس لیے دعا مانگی تھی رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی تو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ بولنے میں دشواری تھی تنگی ہوتی تھی کئی مرتبہ ان کے بالمقابل حضرت حارون علیہ السلام وہ بڑے فسیح اللسان تھے قرآن کی گواہی ہے تو اب دیکھئے فسیح اللسان حارون علیہ السلام ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لئے کن کو پسند کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِیفَا موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرما لیے یہ پسند کرنے والے کے اپنے اوپر منحصور ہوتا ہے کشمیر کے سفر میں بعض ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہی رہ جائے لیجنڈری بیوٹی تصوراتی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے وادی نیلم وادی کاغان وادی ناران وادی لیپا اللہ اکبر قدرتی حسن اور خوبصورتی کی عجیب وہ جگہیں ہیں لیکن یہ سب خوبصورت پہاڑ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے اللہ تعالی نے ہم کلامی کے لیے کس پہاڑ جبل اہد کو پسند کیا جبل اہد کو جس کے اوپر دیکھنے کو درخت نہیں نظر آتا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبل اہد کو پسند کیا کوئی درخت نظر نہیں آتا فرمایا اہد جبلو یحبنا ونحبوہو سبحان اللہ اللہ کے حبیب جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں وہ اہد ہے اللہ تعالی نے اپنے گھر کے قریب دن پہاڑوں کو پسند کیا کوئی سبزہ ہی نہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي دَرْعِينَ تو سر سبز پہاڑ سبز کھڑے رہ گئے اللہ کو جو پہاڑ پسند آئے وہ دیکھو سبزے گنام و نشانی نے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بینہ صفت کے بھی چیز پسند آ جاتا ہے ماں باپ کے ہاں بیٹی ہوئی دیکھنے میں اتنی کالی کے رات کی طرح تو انہوں نے نام رکھا لیلہ رات کی طرح کالی مجنو صاحب کو پسند آئے اس کے قصد دنیا میں مشہور کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے سوچا کہ یہ مجنو اتنا کسی کے پیچھے دیوانہ ذرا میں دیکھو تو صحیح وہ قوم ہور پری ہے اس نے لیلہ کو بلوایا مولان روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا عرض دگر خوباں تو عفضو نیستی کہ لیلہ تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ اچھی بہتر تو نہیں ہے گفت خامش چون تو مجنو نیستی آگے سے جواب دیا جناب خاموش رہیے اس لیے کہ آپ کے پاس مجھے اگر اس آنکھ سے مجھے دیکھتا ساری دنیا سے حسین پر سلطان محمود بدنوی اس کے پاس وقت کے عمرات تھے بہت عالی تعلیم جافتہ عالی گھرانوں کے حضرات اس کے اردگرد موجود تھے مگر ایک نوجوان پسند آیا جس کا نام تھا ایاز دہات کے علاقے تھا اتنا لکھا پڑا ہوا بھی نہیں تھا مگر محمود کی نظر میں بھا گیا اپنے اپنے زندگی میں دیکھیں بہت پڑی تھی اچھے اور مالدار گھرانے کی عورتیں اچھے اور مالدار گھرانے کی لڑکیاں ان کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو طلاق ہو جاتی ہے اور غریب گھر کی ان پڑ ان پہ خامد اس طرح فداک کے وہ مزے کی زندگی گزارتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر تو صفات کی وجہ سے پسند آتی ہے مگر قائدہ قبلیہ یہ نہیں ہے این ممکن ہے کہ بغیر خوبی کے ہی کوئی پسند آ جائے اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جتنے آمال کر رہے ہیں کیا ہمارے آمال اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہیں ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ یہ اسکندریہ مصر میں پیدا ہوگئے شاہد دن انسان انہوں نے جامعہ الازہر میں پڑھانا شروع کیا الازہر یونیورسٹی کو جو پوری دنیا میں شہرت ملی وہ ان اساتذہ کی وجہ سے ملی وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں ان کے حکم پر ایک مستقل کتاب ہے حکمت بھری باتیں فرماتے تھے روبا ما فتح لکا باب التاعاتی وما فتح لکا باب القبول کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ تو کھول دیا جائے لیکن قبولیت کے دروازے کو نہ کھولا جائے تو انسان عامال کرتے رہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی اس کی مثالیں شیطان ابلیس نے مردود ہونے سے پہلے اتنی عبادت کی کہ زمین کے کوئی چپہ ایسا نہیں جس پہ سجدہ نہ کیا ہزاروں سال عبادت کی لیکن نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ میرے دربار سے نکل جاتو مردود ہے تو انجام برا ہوا ہزاروں سالوں کی عبادت کو ٹھوکر مار دی گئی انسانوں میں دیکھیں بلم باعور بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار تین سو سال اس نے عبادت کی حتی کہ مستجاب الدعوات بندے کے دردے اور رتبے تک پہنچ گیا جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی لیکن بالاخر ایسی غلطی کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَا حَوَا پھر آگے جو الفاظ کہیں نا وہ پڑھتے ہوئے ذرہ دل کانفت ہے فرمایا فَمَاصَلُهُ كَمَاصَلِ الْقَلْبِ جب یہ الفاظ پڑھتا ہونا تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے اللہ اس بندے نے تین سو سال تو سجدے کیے تھے نا ہماری تو زندگی تین سو سال کی نہیں تو تین سو سال کی عبادت کے بعد پھٹکارا گیا اللہ فرماتے ہیں کتے کی مانند تھا اللہ اکبر قبیلہ کسی لئے بزرگوں نے کہا لَا عِبْرَتَ بِالطَاعَةِ اِذَا لَمْ يَسْحَبْهَا قُبُولِ کہ اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جو اطاعت قبولیت کے رتبے کو نہ پہنچے لَيْسَ كُلُّ تَاعَةٍ سَبِيلًا إِلَى مَصُوبَةِ اللَّهِ وَرِزْوَانِهِ ہر طاعت اور نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی تو کس لئے تو کسی لئے